کی آج کل جدید تکنالوجی سے انجیکشن سے جانور کو حاملہ کیا جاتا ہے کیا یہ درست ہے سوال یہ ہے کی آج کل جانوروں کو حاملہ کیا آتا ہے یعنی وہ حمل ٹھیرا دیا جاتا ہے ان کے رحم میں بغیر جفتی کرائے بھی ہے یعنی انجیکشن وغیرہ سے یہ کر دیا جاتا ہے تو کیا یہ درست ہے تُو دیکھیں اس کے بارے میں اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ایسا کرنے سے اس جانور کو نقصان ہوتا ہے یعنی اس بچے کو نقصان ہوتا ہے یعنی اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا حمل اس کو کھانے میں انسان کو نقصان پہنچتا ہے اس کی صحت کے لئے نقصان دے ہے اگر ایسی کوئی ریسرچ ہے میڈیکل سائنس میں تو فیرین ناجائز ہوگا اس کا جواز نہیں ہے لیکن اگر عطبہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بچہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے اس کو کھانے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہے تو ایسا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے کیونکہ جانور اور یہ سب چیزیں انسان کے لئے بنائی گئے ہیں انسان کے فائدے کے لئے بنائی گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے تمہارے لئے بنایا گیا ہے تو اگر جانور کے ساتھ ایسا کرنے سے ہمارے لئے فائدے ہیں اور کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے تو ایسا کرنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن اگر نقصان ہے انسان کے لئے اس کے گوشت پر فرق پڑتا ہے یا جانور کے اندر حمل ٹھیرتا ہے اور پھر اس کے بعد جس کا دودھ ہوتا ہے وہ نقصان دے رہتا ہے وہ متصر ہوتا ہے تو ایسا اگر کوئی خرابی آتی تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں اب کیا صورتحال ہے اس کو جو طب کے ماہرین ہیں وہی بتا سکتے ہیں میں نے دونوں صورتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں باقی کسی ڈاکٹر وغیرہ سے مل کے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس میں نقصان ہے یا نہیں اگر نقصان ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے اور نقصان نہیں ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے واللہ ہو عالم امیدے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں